یہ سوچ عمومی ہے ایک کافر بھی یہی سوچتا ہے ایک دہریہ بھی یہی سوچتا ہے اور ایک عام آدمی بھی یہی سوچے گا کہ زندگی کیا ہے زمانے کا گزرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس عمت کو تعلیمات دی ہے اس کے مطابق زندگی یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا عمر ہے اللہ کی خلقت ہے اللہ کی مخلوق ہے اور موت بھی اللہ کا حکم ہے اور اس موت کو اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے اور اس کے حکم سے وہ متعاری ہوتی ہے موت اس نے تخلیق کی ہے اور موت اس کے حکم کے موتاز ہے اور زندگی کا خالق وہ ہے اور زندگی اس کے حکم کی موتاز ہے یہ ایک عام مومن کا عقیدہ ہے اس کے برعکس جو انکار کرتے ہیں آخرت کا وہ کہتے ہیں بس زمانہ گزر گیا زندگی گزر گئی یہ تو تقاضی نہیں کرتی آخرت کا کہ دیکھو دنیا کے اندر ایک چور بھی کمارا ہے اور ایک مزدور بھی کمارا ہے لیکن ایک چور ایک ڈاکو ایک لٹیرہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیو سالی دولت کمار لیتا ہے ایسو عشرت کے سامان کر لیتا ہے اور ایک مزدور ایک مزدور ایک دیہاری لگانے والا اس کے پاس وہ سامان نہیں وہ اسباب نہیں دنیا کے جس سے وہ خوشاندگی کے ساتھ زندگی گزر گزر کر سکے تو کیا ایک چور ایک داکو ایک لٹیرہ دنیا کے اندر دیتے ہوئے خوشاندگی کے ساتھ عشرت کے ساتھ زندگی گزر کے چلا گیا اور ایک مزدور وہ تنگی کے ساتھ خکر و فاقی کے ساتھ حلال کماتے میں زندگی گزر کے بھی چلا گیا تو کیا چور کو سزا نہیں ملنی چاہیے اگر دنیا میں اگر اس کو سزا ملتی ہے بکڑا جاتا ہے عموماً دیکھا ہی جاتا ہے کہ اپنا زور لگا کر یا رشوت ملا کر یا غلط صفان شیئر کروا کر وہ اپنے آپ کو چھوڑا لیتا ہے دنیا کے اندر یعنی دنیا کے اندر سزا کا نظام تو ہے لیکن ناقص ہے البتہ دنیا کا ہر فرط یہ مانتا ہے کہ خیر و شر ہے خیر و شر ہے نیکی بھی اپنا وجود دکتی ہے شر بھی اپنا وجود دکتا ہے ورنہ قوانین نہ بنائے جاتے ہیں دنیا کے اندر قوانین بھی نہ بنائے جاتے ہیں لوگ کو غلط چیزوں سے روپنے کے لیے پھر قوانین نہ بنائے جاتے ہیں پھر ایک آ جاتا کہ جو نفس اور جو چاہت نے آئے وہ کرو وہی تمہاری نیکی ہیں تو دنیا بھی اس بات کو تو اس امکان کو تسلیم کرتی ہے اس بات کو تسلیم کرتی ہے خیر و شر ہے لیکن ایک شریر اپنی جزا کو پہنچے اور ایک خیر کمانے والا اس کو انعام ملے اور اس کو اس کو انصاف ملے اور پورا پورا اس کو ایساں بدلا ہو اور جس نے شن کیا ہے فساد کیا ہے ظلم کیا ہے دیکھو دیروں سانے لوگوں کو گوش سے لوگوں کو قتل کرنے والے چھپ چھپا کے یا پھلے ہم زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں لیکن دنیا کے اندر ان کو سزا نہیں ملتی البتہ پھر اکل تقاضہ تو کرتی ہے نا اس بات کیا اس نے شر کمائیا اس نے غلط کیا اس سے سزا کیوں نہ ملے تو سزا ملنی چاہیے اکل تقاضہ کرتی ہے اس کا اور جس نے خیر کیا اسے اس کی نیکی کی نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے جس نے پابندی کے ساتھ زندگی گزاری اور خاص طور پر اللہ کے احکامات چلتے ہوئے اس نے پابندی کے ساتھ حرام سے بچتے ہوئے حلال پر اخیار کرتے ہوئے غلط چیزوں سے بچتے ہوئے تقویٰ والی زندگی گزاری تو عقل یہی تقاضہ کرتی ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے لہذا معلوم ہوا ہے کہ آنسلت کا وجود و عقلی بھی ہے اور ہونی چاہیے اللہ کی حکمت بھی یہی ہے کہ اس نے ایک جزا کا وقت مقرر کیا ہے تاکہ جو شر کرنے والا ہے وہ رکھ جائے اور جو خیر کمانے والا ہے وہ آگے بڑھتا رہے اسے کو اللہ پر بیان فرماتے ہیں ام حسیباً ندی نشترہو سیئی آتی کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو نے برائیاں کمائی ہیں برائی کے اندر زندگی لگائی اور برائی اور شر کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کھپائی وہ یہ گمان کرتے ہیں انجا علاہو کہ ہم ان کو کر دیں گے تالذین آمنوا وعمروا الصالحات ان لوگ کے برابر جو ایمان لائے وعمال صالحات یہ ہے سواء ام اخیاہم ومماتہم کہ برابر رہو ان کا جینا ان کا مرنا کہ ایک گناہ کرنے والا غلط کام کرنے والا اس کی زندگی کشانتی کے ساتھ گزر گئی سو گزر گئی اگر پکڑنا ہے یہ اللہ کی حکمت کے مطابق لیکن آثرت میں اللہ پاکہ ایسا نہیں کرے گا موت کے بعد ایسا نہیں کرے گا سواء محیاب ومماتہم کہ دنیا کی زندگی اور آثرت کی زندگی شر کرنے والے کی برابر نہیں ہوگی اگر وہ بغیر طوبہ کی چلا گیا بلکہ دنیا میں اگر سزا نہ بھی میری آثرت میں پکڑ پکی ہے ایسے ہی دنیا کے اندر پکڑ و فاقے میں گزارنے والا ایک ایمان والا آمان سالحہ کرنے والا حرام سے بستے ہوئے یہ رشوت نہیں لیتا سود نہیں لیتا حالانکہ مواقع موجود ہے اللہ کا خوف ہے یا غلط چیزوں کو اخدیان نہیں کرتا اس کے باوجود اللہ پاک کی حکم جو جیسے قربانی دیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اب اگر آخرت میں اس کو جزا نہ ملے تو پھر دنیا بنانے کا مقصد ہی کیا رہا اور دنیا کے اندر آقامات ہوتا ہنے کا مقصد ہی کیا رہا اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بیجنے کا پھر کیا مقصد رکھا اس لئے آخرت کا اپیدہ انتہائی ضروری ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے اس کے بعد یہاں ہی خان پیلو آخرت میں پھر دیکھا جائے گا یہ آخرت ہوگی تو دیکھا جائے گا یہ آخرت نہیں سام آیا من برا فیصلہ کرتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَلَّمَ کی قضرت کا ارکار کرتے ہیں دیکھو اللہ نے آسمان بنائے ہیں زمین بنائے ہیں بالحق حق کے ساتھ برکاتو نہیں بنائے ہیں پھر تو یہ نظامی بیکار ہوگی ہے کہ شرک کرنے والے کو سجائی نہ ملیں اور خیر کرنے والے کو اس کا بدائی نہ ملیں حالانکہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو ٹھیک ٹھیک تو حق کے ساتھ بنایا ہے ولی توجہ ذات تاکہ بدلا پائے ہر نفس بیمار کا سبت جو اس نے کمائے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ذمب نہیں کیا جائے گا پورا پورا بدلا میں دیکھا اور اگر دیکھیں اور آمانِ ثانعہ ہوئے تو اللہ کا فضل بھی ہوگا